عرب سکھنے کا آسان سے بھی آسان طریقہ تختی نمبر یعنی سبق نمبر ایٹھ تنوین نون ساکن جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں دیکھیں یہاں پر یہ آیا ہے نون کے اوپر اس کو جزم کہتے ہیں تو یہ نون کے اوپر آیا ہے تو جس نون پر جزم ہو یعنی نون پر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں تو اس کو کیا کہیں گے نون ساکن تنوین اور نون ساکن کی آواز یقصہ ہوتی ہے جیسے با دو زبر بن با نون زبر بن یعنی یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اس کو کیا پڑیں گے تا دو زبر تن الف کو کیونے پڑیں گے اس سے پہلی والے ویڈیو میں ہمیں بتا چکا ہوں تو تا دو زبر تن تا نون زبر تن دونوں ایک جیسی آواز آئی ہیں دونوں کی ساؤنڈ جو ہے آواز ایک جیسی ہے تو یہی کہہ رہے ہیں کہ تنوین اور نون ساکن کے آواز برابر ہوتی ہے تا دو زبر تن تا نون زبر تن تا دو زیر تین تا نون زیر تین تا دو پیش تن تا نون پیش تن سا دو زبر سن سا نون زبر سن سا دو زیر سن سا نون زیر سن سا دو پیش سن سا نون پیش سن جیم دو زبرجن جیم نون زبرجن جیم دو زر جن جیم نون زر جن جیم دو پیش جن جیم نون پیش جن دال دو زبردن دال نون زبردن دال دو زر دن دال نون زر دن دال دو پیش دن دال نون پیش دن جیسے تن 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 سن 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 جن 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 دن 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 اب یہاں دیکھیں نیچے آئین آلف زبر آ اس کو کھیچ رہیں گے کیوں میں نے آپ کو پہلے سمجھا دیا کہ آلف پر زبر زرپیش کچھ نہ ہو اس سے پہلے والے حرف پر زبر تو اس حرف کو کھیچ نہ ہوتا ہے آئین آلف زبر آ اور آلف کو نہیں پڑھیں گے اس لیے کہ ابھی آپ کو سمجھانے کے لیے ہم شورٹ کٹ میں دال دو زبر دن کہیں گے ٹھیک ہے کیونکہ یہ آلف کو پڑھا جاتا ہے جگہ وقفہ کی حالت میں تو اس کو آپ کو بعد میں سمجھاؤں گا اس لیے کہ یہاں پر سمجھاؤں گا تو سمجھ میں آئے یا نہ آئے لیکن اما پڑا میں پڑا سمجھ میں آ جائے گا اس لیے کہ وہاں پر آیت رہے گا دیا ہوا تو سمجھ میں آ جائے گا آئین آلف زبر آ دال دو زبر دن آ دن اس کو کھیچیں گے اس کو جلدی سین واؤ زبر سو حمزہ دو زر ان سو ان یہ پورا جلدی سو ان قاف زبر قا را یا زر ری بادو پیش بون قریب اس کو جلدی اس کو کھیچیں گے اس کو جلدی قریب اسی طرح فا زبر فا میم نن زبر من فمن فمن اس کو جلدی آئین زبر آ زو یازی زی میم دو پیش من عظیمن اس کو کھیچیں گے کاف نن پیش کن میم زبر ما را زبر را مر داد دو پیش دن مر دن مر دن را زبر را سین واؤ پیش سو لام دو پیش لن رسول لن رسول لن شین یا زبر شی حمزہ دو زبر ان شی ان شی ان غین زر غی شین علیف زبر شا غی شا واؤ زبر و تا دو پیش دن غی شا وطن غی شا کیچیں گے غی شا وطن غین علیف زبر غا سین زر سی قاف دو زر قین غا سی قین غا سی قین ہاپ پیش ہو دال دو زبر دن غدن غدن ٹھیک ہے اس طرح آپ کو پڑھنا ہے اور مش کرنا ہے انشاءاللہ بہت جلدی آپ عربی سیکھ جائیں گے